موسیقی 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 مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے بلاول بھٹو شہر اقتدار پہنچ کرے اہم ملاقاتیں کریں گے پیپلز پارٹی کا حتمی انتخابی نتائج تک سیاسی پتے شو نہ کرنے کا فیصلہ این ایک سو ستائیس میں دھاندری پر تشویش کا اظہار نون ڈیک سے حکومت سازی پر اتفاق نہ ہو سکا چودری شجاعت حسین سے بھی فوری ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ موسیقی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے مسلم ڈیک نون کی مشاورت حکومت سازی پر تبادلہ خیال شہباد شریف نے مختلف جماعتوں سے رابطوں بارے آگاہ کیا عوام کے توقعات پر پورا اتریں گے مہنگائی اور مسائل سے نجات دلائیں گے تمام سیاسے قوتوں کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا شہباد شریف کا اجلاس ہے موسیقی حکومت سازی کے لیے مخصوص نشستوں کے بغیر کسی بھی جماعت کو 134 نشستیں درکار 102 آزاد امیدوار قومی سملی کے نشستیں جیت چکے موسیقی نون کے 73 پیپس پارٹی کے 54 سیتیں اینکیو ایم نے 17 نشستیں حاصل کر لیں جی ایو آئی کے تین امیدوار کامیاب اب تک قومی سملی کے 255 حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے کپک میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کپک میں دوتر مجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم مجارٹی میں جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب کپک میں حکومت بنائے گی اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس 170 سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر ایلکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس 50 سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے تحریک انصاب کا وفاق پنجاب اور خبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کا دعوی پی ٹی آئی راہما بیریسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کی پی میں دو تہائی اکثریت مر چکی فارم پینٹالیس کے مطابق پی ٹی آئی کو قومی سمبلی میں 170 سیٹوں پر برطری حاصل ہے جس کے پاس 50 سیٹے بھی نہیں وہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب اور خبر پختنخواہ کے تمام نشستوں کے نتائج کا اعلان پنجاب میں ازاد امیدوار 138 نشستوں پر کامیاب مسلم لیگ نون کی 137 پیپلز پارٹی کے دس مسلم لیگ کاف کی 8 نشست تھے خبر پختنخواہ میں ازاد امیدوار 90 نشستوں پر کامیاب جے یوائی سات مسلم لیگ پانچ پیپلز پارٹی چار اور جماعت اسلامی تین نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی نے سندھ میں سب کو پیچھے جھوڑ دیا 84 نشستوں کے ساتھ صوبہ میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے مضوع پوزیشن ایم کیو ایم پاکستان 28 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ازاد امیدوار 14 سیٹوں پر کامیاب ہوئے جماعت اسلامی اور جی دی اے کو دو دو نشستیں مل سکی ازاد پنچیوں کی اڑان اینے 54 سے کامیاب ازاد امیدوار بیریسٹر اکیل کا مسلم لیگ نون میں شمولت کا اعلان راجہ خورم نواز بھی مسلم لیگ نون کو پیارے ہوئے اینے 253 سے ازاد امیدوار میاں خان بگٹی بھی نون لیگ میں شامل کہا نون لیگ کے قیادت کی دعوت پر شمولت اختیار کی پی ایس تین جیکب اباس سے نو منتخب ازاد امیدوار ممتاز حسین جاکھرانی کا پیپلز پارٹی میں غیر مشروع طور پر شمولت کا اعلان کئی حلقوں کے نتائج لاہور ہائی کورٹمنٹ چیلنج اینے 130 سے نواز شریف اینے 118 سے شہباز شریف اینے 119 سے مریم نواز کے کامیابی کے خلاف درخواستے بارہ پروری کو سمات کے لئے مقرر اینے 117 سے آلکور سے خواجہ آصف اور اینے 127 سے اتا تارڑ کی جیت کے خلاف درخواستوں پر بھی سمات ہوگی اینے 47 سے شہب شاہین اور اینے 48 سے علی بخاری نے بھی انتخابی نتائج چیلنج کر دیے ملتان سے اینے 148 پر یوسف رضا گلانی کی کامیابی بھی چیلنج جی ایو آئی فے کے مولانا اسد محمود نے اینے 43 پر دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی سندھ ہائی کورٹ پر بھی ناکام امیدواروں کے دستک اینے 248 کراچی سے اینے 248 کراچی سے اینے کیو ایم کے خالد منگول صدیقی کی کامیابی چیلنج حلیم آدیر شیخ کی اینے 238 کے نتیجے کے خلاف درخواست فارم 45 کے مطابق حلقے میں 71 ہزار سے زائد ووٹ لینے کا دعویٰ الیکشن کمیشن نے قومی اور سبائی سمیوں کے بعد نتائج روک لیے اینے 88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات ہوں گے پی ایس 18 گھوٹکی کے دو پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی پی کے نوے کوہارٹ کا بھی نتیجہ روک لیا گیا اینے 128 لاہور سے آن چودری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روکا گیا اینے 64 گجرات کا بھی حتمی نتیجہ روک گیا وستی پنجاب میں نونڈی کے قومی سملی کے راکین کی تعداد میں بتدریج کمی دو ہزار تیرہ میں اٹھاسی دو ہزار اٹھارہ میں انچاس اور دو ہزار چوبیس میں چھتیس نشستیں ملی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی تعداد میں بتدریج اضافہ دو ہزار تیرہ میں دو دو ہزار تیرہ میں اٹھائیس اور دو ہزار اٹھارہ میں سینتیس تک پہنچ گئے جنوبی پنجاب میں بھی بڑی جماعتوں کی عراقین کی تعداد میں مصلسل ردو بدر نون ڈیگ 2013 میں 35، 2018 میں 11 اور 2024 میں 18 سیتے لے سکی پی ٹی آئی 2013 میں 1، 2018 میں 24 اور 2024 پہ 15 نشیستیں لے سکی پیپلز پارٹی کی 2013 میں 3، 2018 میں 5 اور 2024 میں 5 نشیستیں ہو گئیں انٹرنیٹ کی بندش کے سبب نتائج میں تاخیر ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی زیر سدارت اجلاس انتخابی نتائج تاخیر سے موصول ہونے کے اسباب پر بریفنگ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے پریزائیڈنگ افسران موبائل فون سے فارم پینتالیس نہیں بھیج سکے نتائج کا فارم پینتالیس خود ریٹرننگ افسران کے دفاتر لے کر گئے مبینہ انتخابی دھانکیوں کے خلاف پر عمر جنگ لڑیں گے جماعت اسلامی کا کراچی میں آٹھ مقامات پر دھرنا دینے کا اعلان حافظ نیم و رہوان کہتے ہیں منڈیٹ کو کسی صورت چوری نہیں ہونے دیں گے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا مقدمہ بھی لڑے گی جی ایو آئی فے کا کراچی میں مبینہ دھانکیوں کے خلاف بزاہروں کا اعلان کراچی اور حیدر آباد میں مختلف مقامات پر ہائیوے بند کرنے کی دھنکی دیتی آرمی چیل جنرل سید آسی منیر کی عام انتخابات پر قوم اور جیتنے والوں کو مبارک بات کہا انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے انتخابات ہر جیت کا مقابلہ نہیں عوام کے منڈیٹ کا تائین کرنے کے مشک ہے پولرائزیشن اور انتشار ملک کے لئے موضوع نہیں امید ہے الیکشن سیاسی اور معاشی استحقام لائے گا انتخابات سے پاکستان میں بے یقینی کا دور ختم ہو گیا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک میں انتخابات پر ابتدائی جائزہ ریپورٹ جاری فافن کے ریپورٹ کے مطابق کام انتخابات کا نقاط جمہوریت کے لئے نیک شکون ہے استحقام یقینی بنانا سیاسی جماعتوں کے ذمہ داری ہے یورپی یونین نے مشکلات کے باوجود پاکستان میں انتخابات کے نقاط کو خوش آئین قرار دیا دیرہ خازی خان میں پولیس اور لادی گینگ میں مقابلہ الیٹ فورس کا جوان محمد شہریار ڈاکو کی فائرنگ سے شہید چار گھنٹے سے زائے جاری رہنے والے مقابلے میں سرغنہ ارفان مرہری سمیت چار ڈاکو خلاق آئی جی پنجاب کا جامع شہادت نوش کرنے والے اہلکار کی قربانی کو خراج عقید وزیرالہ پنجاب محسن اکوی کا تھانہ ریس کورس کا دورہ تھانہ کی اپگریڈڈ امارت کا معینہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے دفاتر بھی دیکھے میٹنگ روم اور دیگر کمروں کا جائزہ آج یہ پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی اپگریڈیشن پروجیکٹ فر بریفنگ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا لاہور میں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ ڈیجیٹل وال کے ذریعے مونیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وزیرالہ نے فیصل آباد، گجنوالا اور راول بینڈی کے سیف سیٹی پروجیکٹ سے ساتھ تینوں شہروں میں مونیٹرنگ سسٹم کا معینہ کیا وزیرالہ محسن نکوی نے عملے کو محسن مونیٹرنگ پر شاباش دی وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا اہم فیصلہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پراپٹی ٹیکس بڑھانے کی سفارشات مسترد وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے پراپٹی ٹیکس بڑھانے کا حتمی فیصلہ منتخب حکومت کرے گی پانچ مرڈا گھروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سفارش کی گئی تھی اسرائیل کی جرہیت تھم نہ سکی اسرائیلی سنائپرز نے خان یونس کے علی نصر ہسپتال کے باہر کم از کم اکیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا رفا میں تین بچوں سمیت آٹھ فلسطینی شہید وستی غزہ کے سکول پر بمباری میں چار فلسطینی شہید متعدد زخمی چوبیس کھنٹے میں مزید ایک سو سات فلسطینی شہید ایک سو بیالیس زخمی ہو چکے سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو سینتیس ہو چکی سرسٹھ ہزار سے زائد سکی اسلام آباد پنجاب اور خبر پختون خواہ میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدت چار اشاریہ نو ریکارڈ زلزلہ پیوہ مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی ایک سو بیالیس کلومیٹر اور مرکز کوہ ہندوکش تھا اور تاج محل کے خالق مغل بادشاہ شاہ جہاں کی تین سو انہتر وی برسی پر ارز ارز میں بھارت سمیت دنیا بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد شریف تاج محل کو دنیا بھر میں محبت کی علامت